ازان سے پہلے درود و سلام پھر جو اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اے ایمان والو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو اس میں اللہ تعالی نے حکم تو دیا کہ درود پڑھو خوب سلام بھیجو کب پڑھو اور کب نہیں پڑھو کوئی قید نہیں اور جب اللہ تعالی کوئی حکم کسی بھی کنڈیشن کے بغیر بیان فرمائے تو وہ متلق حکم کہلاتا ہے متلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چونکہ کوئی قید نہیں ہے آپ جب بھی پڑھیں گے اللہ تعالی کے اس حکم کی تعامیل ہی کہلائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اس قسم کی کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو اس طرح کرنا منع یقیناً ہوگا کہ وہ دین کا ایک حصہ لگنے لگے اور ہماری آنے والی نسلیں سمجھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح تعلیم دی گئی ہے یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے ایک اصل دین ہوتا ہے ایک ہم جوازی کوئی صورت نکال کر اس دین میں ایڈنگ کر لیتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے اصل دین کو ہمیشہ قائم رکھا جائے ایڈنگ کو اس طرح اس کے ساتھ شامل نہ کریں کہ وہ خلط ملط ہو کر بعد والی نسلوں کو یہی نہ پتا چلے کہ اصل دین کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو منقول تعلیمات ہیں وہ اصل میں کیا تھی اور لوگوں نے اپنے پاس اس میں کیا کے شامل کر دیا اسی لئے ہمارے قابری نے لکھا کہ اگر کوئی ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی چاہے اور لگتار پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اس کے بعد دو تین منٹ کا وقفہ دے پھر اس کے بعد وہ ازان دے تاکہ یہ درود اس ازان کا حصہ نہ لگنے لگے چنانچہ یہ غلط طریقہ ہوگا کہ یہاں درود ختم کیا فوراں ازان شروع کر دی کہ ہمارے بچے شاید یہ سمجھیں آنے والی نسلیں کہ یہ درود بھی ازان کا ایک حصہ ہے اس طرح کرنا قطعان غیر مناسب ہوگا بلکہ میں تو یہ بھی ارز کرتا ہوں شاید یہ بات کوئی برا محسوس کرے لیکن میں بڑی معادرت چاہتا ہوں انشاءاللہ جو میں نے تفصیل ذکر کی اگر اس کو بھی وہ سنے گا تو وہ ماننا چاہیے کہ کبھی کبھار درود پاک ترک بھی کریں اس کو ایسا لازم و ضروری نہ ٹھہرالیں کہ آپ لگتار ہر ازان سے پہلے درود پاک اتنا پڑھیں کہ یوں لگے کہ جیسے یہ فرضیہ واجب ہے اور بڑی معادرت کے ساتھ بعض اوقات تو ہم اس کو اتنا فرض واجب کا درجہ دے دیتے ہیں کہ اگر بچارہ غلطی سے معزن صاحب ازان سے پہلے درود پاک بھول جائے تو اس کو زلیل کیا جاتا ہے ڈاٹا جاتا ہے اسے برا بھلا کہا جاتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پڑا دوشیہ فضان سے پہلے بھائی کوئی فرضیہ واجب تو نہیں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی جان بوچ کے بھی اس کو چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ازان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اس سے پہلے بلند آواز سے سپیکر پہ دروت پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے سپیکر پہ دروت پڑھنا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ سپیکر پہ ہو یا بغیر سپیکر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں صرف اتنا ثابت ہے کہ جب ازان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ دروت شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم ربہ آدھی دعوة تاما والصلاة القائمة بس اتنا پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو دروت شریف ہے ہی نہیں لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت دروت شریف پڑھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا آزان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آزان کا حصہ ہے تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ کام مگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بیدت ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کی آئے دروت شریف ہی پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جب آزان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے یعنی موزن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظاہر ہے جب موزن یہ حکم یہ الفاظ پڑے گا تو اس سے پوچھیں گے بھئی آزان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا تو وہ کہے گا بھئی اس میں حرج کیا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے تو میں نے کہا دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد الرسول اللہ پڑھنے پر ہم کہیں گے واقعی محمد الرسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے لیکن اس موقع پہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں تو یاد رکھیں جیسے آزان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو آزان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے دور و شریف بڑھا دی ہے اس لئے یہ عمل غلط ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے